عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی بکھر موتی حصہ اول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زہانت کے واقعات دوسرا واقعہ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی چور اسی محلے کا تھا چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے جائے گی اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا تو مال رکھے یا بیوی رکھے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا وہ بہت غمگین اور اداس اور پریشان تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو کیا بات ہے اس نے کہا حضرت میں کہہ نہیں سکتا فرمایا کچھ تو کہو اس نے کہا کہ حضرت اگر میں نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا پھر فرمایا کہ اجمالن کہو تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے وہ تو محلے کے ہیں لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی پتہ بتلائے گا کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ایک عہد ہے جب وہ پورا کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کی نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا علماء اور فقہہ پریشان ہو گئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل زہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں کوئی بار نہ جائے اس میں چور بھی موجود تھے اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا جو چور نہ ہو اس کے بارے میں کہتے جانا یہ چور نہیں ہے اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے یہ بھی چور نہیں ہے اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا اس طرح اس نے بتلایا نہیں مگر بنا بتلائے سارے چور جان لیے گئے کہ یہ سب چور ہیں چنانچہ چور بھی پکڑے گئے مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی یہ تدبیر کی بات ہے باغی ڈاکو اور ماں کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں سوال قاتل کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے اس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے اگر والدین کا قاتل ہو اس صورت میں کیا حکم ہے فاسق فاجر اور زانی کی موت پر اس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے جواب نماز جنازہ ہر گناہگار مسلمان کی ہے البتہ باغی اور ڈاکو کو اگر مقابلے میں مارے جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے نہ ان کو غسل دیا جائے اسی طرح جس شخص نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دیا ہو اور اسے قساساً قتل کیا جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا اور اگر وہ اپنی موت مرے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا تمام سربر آوردہ لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ سبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ عزت و رافت کی زندگی اطاف فرمائیے یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ توحید اور کلمہ تیوہ پر اطاف فرمائیے یا اللہ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجئے ہر شرک کی چیز سے ہماری افادت فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم